اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتو اللہ کے پاک نام سے جو دنیا کا اور آخرت کا تن تنہا مالک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک آثار رکھنے کی جگہ مل جائے ایک گوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو پوری دنیا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے یہ سات بڑے آزم پر پھیلی ہوئی ہماری دنیا اس کے اندر جو بھی خزانے ہیں وہ چاہے پہاڑوں کے اندر ہے زمین کی تہ کے نیچے ہے یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور جنت میں ایک آثار رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے تو میرے عزیزوں اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو برباد کر دے گا کچھ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں چاہے دو انچ ہی ہو اور یہ سمجھتے کہ میں نے بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ سر کر لیا لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا اور اپنی آخرت کا سعدہ کر لیا اور انتہائی سستے داموں میں اور میرے عزیزوں جنت میں جس شخص کو سب سے کم جگہ ملے گی صحیح احادیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں چائے گا میرے آگے تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا سزائیں بھوت کر میں اس کا نام جانتا ہوں اور سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی اس دنیا سے یہ جو سات بڑے آزم پر پھیلی ہوئی ہماری دنیا ہے اس دنیا سے دس گناہ جگہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کی چگیروں اور چہے داتوں کا حساب تو بلا حساب ہی ہوگا یہ تو اس شخص کی جگہ ہے جو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا ہے یہ ہماری دنیا جو ہے یہ چوبیس ہزار کلومیٹر کا رقبہ ہے اس میں اور اس کے ساتھ اگر ایک صفر اور لگائیں تو دو لاکھ چالیس ہزار میل بنتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا سب نکل جائیں گے لیکن اس کی پاری نہیں آئے گی نبیوں کی سفارش پھر اولیاء کی سفارش پھر مجاہدین کی شہادہ کی مبلغین کی علماء کی پھر اللہ کے نیک بندوں کی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر اس کے بعد میرا اللہ تین مرتبہ خود جہنم سے نکالے گا لیکن اس بندے کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا کتنا کمزور ایمان ہوگا اس بندے کا اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے تو میرا اللہ اس کو فرمائے گا میرے بندے تجھے جنت دے دوں وہ کہے گا یا اللہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی جگہ پر پہنچائے گا جو اس کی اپنی جنت نہیں ہوگی نیچے والی ہوگی اور وہاں پہ میرا اللہ اس کو ایک جنت اور دکھائے گا تھوڑی دیر تو وہ بندہ صبر کرے گا اور پھر وہ کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے جو نظر آ رہی ہے تو میرا اللہ فرمائے گا پھر اور تو نہیں مانگو گے تو وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ تیری قسم میں نہیں مانگوں گا تو میرا اللہ وہاں سے اس کو جو جنت نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ پہنچا دے گا اور اس کے بعد میرا اللہ ایک جنت اس کو اور دکھائے گا جب وہ تھوڑی دیر پھر اس کو دیکھتا رہے گا تو وہ جنت اس کو بہت خوبصورت لگے گی تو پھر وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ نہیں وہ جنت عطا کر مجھے تو پھر میرا اللہ فرمائے گا اور دوبارہ تو نہیں مانگو گے وہ کہے گا نہیں نہیں یا اللہ اب نہیں مانگو گا تیری قسم اب نہیں مانگتا تو میرا اللہ اس کو اس جگہ پہ پہنچا دے گا اور اس کو ایک اور جنت دکھا دے گا جب وہ وہاں پہ پہنچے گا تو تھوڑی دیر تو وہ چھپ رہے گا اس جنت کو دیکھتا رہے گا پھر وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ نہیں وہ جنت چاہیے جس طرح اس دنیا کا دستور ہے یا جو ہماری ایک نیچرل فطرت ہے اگر کسی کے پاس سائیکل ہو تو اس کو موٹ سائیکل کی طلب ہوتی ہے اگر کسی کے پاس موٹ سائیکل ہو تو وہ گار کی طلب کرتا ہے یہ ایک نیچرل باتیں ہیں یہ انسانی فطرت ہے پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اس کی آخری جنت دکھلائے گا اور جب وہ بندہ اصلی جنت دیکھے گا اور اب وہ تین چار مرتبہ وعدے توڑ چکا ہے تو دیکھ کر اس کو سبر تو آئے گا نہیں لیکن بولے گا نہیں در جائے گا تو میرا اللہ فرمائے گا مانگتے کیوں نہیں ہو اور وہ بندہ دھرا بیٹھا ہے کہ یہ نہ ہو کہیں واپس ہی مجھے جانا پڑ جائے یہ نہ ہو کہ میں یہ مانگوں تو کہیں مجھے واپس ہی کا راستہ نہ دکھلا دیا جائے کہ چلو واپس اس لیے وہ بہت چپت ہو کے بیٹھا ہوا ہے پہلا میرا اللہ کریم فرمائے گا مانگتے کیوں نہیں ہو وہ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے بہت قسمیں توڑی ہیں اب شرم آتی ہے تو میرا اللہ کریم فرمائے گا اچھا تو یہ بتا میں نے جس دن دنیا پیدا کی اس کو دس مرتبہ ضرب کر کے تم کو دے دوں راضی ہو تو وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو تو میرا اللہ کریم فرمائے گا مزاق نہیں کر رہا ہوں اتنی بڑی چندت تیرے لیے تیار ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا اس کی اصل چندت کے دروازے پر تو میرا اللہ کریم اس کے ساتھ دل لگی فرمائے گا تو میرا اللہ کیا کرے گا جب وہ چندت میں جانے لگے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ آگے ساری جنت فل ہے جگہ ہی کوئی نہیں خالی تو وہ بندہ واپس آئے گا اور کھڑا ہو جائے گا تو میرا اللہ کریم فرمائے گا جاؤ وہ جائے گا پھر دیکھے گا تو اس کو پھر جنت ساری بھری ہوئی نظر آئے گی وہ پھر واپس آ جائے گا تیسری مرتبہ پھر میرا اللہ کریم فرمائے گا جاتے کیوں نہیں ہو تو وہ عرض کرے گا میرے اللہ جگہ تو ساری بھری ہوئی ہے تو میں چھوڑی ہی کوئی نہیں تو میں کہاں جاؤں تو پھر میرا اللہ کریم فرمائے گا اچھا اب جا اب تیرے لئے دروازہ کھول گیا ہے اب جب وہ جائے گا تو اس کے لئے اصل دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ وہ اس کو دیکھ کر جیسے ہمارے برسگیر میں رواج ہے کہ ہم بڑوں کو چھوک کر ملتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر فرشتے کو دیکھ کر وہ جھکے گا تو وہ فرشتہ آگے سے کہے گا تو وہ آگے سے اس کا خادم اس کو کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو وہ کہے گا تم فرشتے ہو وہ کہے گا نہیں حضور میں فرشتہ نہیں ہوں میں تو آپ کا نوکر ہوں تو وہ کہے گا اچھا اتنا خوبصورت تو ایک دم سے جب وہ اس کو لے کر چھرے گا تو ایک دم سے ایک نور کی چمک اٹھے گی تو وہ آخری جنتی ایک دم سے اللہ وقت پر کہتا ہوا سیدے میں گر جائے گا اس کا پھر خادم اس کو پکڑے گا یہ اب کیا کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے تو میں اس کو سیدہ کر رہا ہوں تو وہ اس کا خادم اس کو کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں ہے یہ تو آپ کے گھر کی روشنیاں ہے وہ کہے گا اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں پھر جب وہ آگے چلے گا تو اس کے سامنے اسی ہزار نوکر کھڑے ہوں گے اس کی عزت افضائی کے لیے تو وہ سارے اسی ہزار اس کے خادم اس کو مرحبہ کہیں گے اور کہیں گے حضرت آپ نے تو بہت دیر لگا دی اور وہ ان سے کہے گا کہ شکر کرو میں آ ہی گیا میں نے تو بہت عذاب بھکتا ہے اور وہ سارے خادم بہت خوش ہوں گے ہنسی مزاگ کریں گے ناچ گانا کریں گے اور اس طرح جس طرح بینڈ پہچوں کے ساتھ برا جاتی ہے تو وہ پوری برات کی شکل میں بینڈ پہچوں کے ساتھ لے کر اس کو چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے وہ جدر بھی دیکھے گا تو اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اور اس کے درمیان میں ایک بہت خوبصور تخت پڑا ہوا ہوگا جو سونے اور چاندی سے بنا ہوگا اس میں ہیرے موتی یا کوب لگے ہوں گے اگر ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کر زمین پہ رکھیں تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی اتنا قیمتی اور خوبصورت وہ ہیرہ ہوگا اور اس میں وہ اس کو بٹھائیں گے ابھی اسی ہزار خادم ہیں تو ان سبھی خادموں کے ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں کھانے کی ڈش ہوگی یعنی اسی ہزار کھانے کی مختلف ڈشیں اور اسی ہزار مختلف ڈرنکس اور وہ اس کو کھلائیں گے آقا کھائیں جہنم سے آپ نکلیں آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی لے جیئے تو وہ آخری چنتی وہ اتنا بھوکا ہوگا وہ اسی ہزار قسم کے کھانوں کو بھی کھا جائے گا اور اسی ہزار کلاسوں میں جو بھی مشروع بات ہوں گے وہ سارا پی جائے گا لیکن نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ اور وہ کھا بھی کہ جب فارغ ہوگا تو اس کے خادم اس کو کہیں گے حضرت آباب اپنی اہلیہ سے مل لیں اپنی بیگم صاحبہ سے مل لیں جنت کی ہوگی یہ اگدم سے سارے نوکر اس کے خادم جو وہ غائب ہو جائیں گے اور سامنے سے جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو اس کو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور وہاں پہ ایک تخت ہوگا اور ایک لڑکی ٹیک لگا کر بیٹھی ہوگی وہ اس کی جب اس پر نظر پڑے گی جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پل کے نہیں جھبکے گا اور وہ دیکھتے جا رہا ہے مسلسل وہ چالیس سال اس کو لگاتار دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے جس نے جہنم کے خوف ناغ فرشتے دیکھے ہو اور جب وہ ہور کو دیکھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا وہ لگاتار دیکھتا جائے گا اور آخر میں وہ لڑکی بولے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس بندے کو ہوش آئے گا پھر وہ پوچھے گا تم کون ہو تو وہ لڑکی فرمائے گی آقا میں آپ کی بیگم ہوں تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بہت گڑیاں بیٹھ گئیں تو میرے بھائیو یہ سب سے ادنا ترین درجے کی جنت ہے تو میرے عزیزو آلہ درجے کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی میرے عزیز بھائیو اور بہنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بناؤں محمدی بن جاؤں دنیا کی جو بھی تعلیم حاصل کریں جو کچھ بھی کریں لیکن اپنے اللہ اور اپنے نبی کو نہ بھولیں ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو کسی حال میں نماز نہ چھوڑو میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نماز پڑھ کے تریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی روضہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں اسباب کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں لیکن میرے بھائیوں نماز نہیں چھوڑ سکتی تو جتنے بہن بھائی اور بچے میرا یہ بیان سر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ نماز نہ چھوڑیں اور اپنے اماع اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو جنت الفردوس میں علا ترچات اطاع فرمائے یہ آخری جنتی اور اس کو ملنے والی جو چیزیں میں نے اس کا تذکلہ کیا ہے تو انچہ اللہ تعالیٰ کسی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو جنت الفردوس کے حسین مناظر بھی بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترچات اطاع فرمائے اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے اس کے اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ میرے لئے دعا کیچئے گا ملتے ہیں جلد انشاء اللہ تعالیٰ ایک نیوزیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ